مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی گلوکار آتف حسلم کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کریکٹر بننا چاہتے تھے جبکہ مسیقی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کریکٹ میں دلچسپی ہونے کے باعث انہیں بچپن ہی سے کریکٹ کھیلنے کا بہت شوک تھا جبکہ گار میں بھی مسیقی کا رجان نہیں تھا لیکن پھر ایک روز آتف کے بڑے بائیگ گار میں ٹیپ ریکارڈر لے آئے جس کے بعد ان کا رجان مسیقی کی جانب ہوا آتف نے بتایا کہ ابتدا میں وہ مہدی حسن نور جہان سمیت دیگر نامور گلوکاروں کے گانے سن لیا کرتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پنجابی گانے بھی سننا شروع کر دیئے ان کا کہنا تھا کہ مسیقی وہ والدین کی گیرمجودگی میں سنا کرتے تھے کیونکہ والدین ان کی پڑھائی لے کر ہاسے حساس تھے ان کا کھیل ان کی پڑھائی پر اثر انداز ہونے لگا تو والدین نے آگے کھیلنے کی اجازت نہیں دی آتف اسلم کا انجینئر بننے کا ارادہ تھا آتف اسلم نے بتایا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے راولپنڈی میں آ کر گانا گانے کا آغاز کیا اور اس کے بعد ان کا رجان مسیقی کی جانب ہوا پر زیادہ رجان ہوا جب کالج کے زمانے میں ان کے کام کو سراہ گیا انہوں نے بتایا کہ کالج کے زمانے میں وہ زیادہ لڑکیوں کے صحبت میں رہتے تھے اور انہیں پیار کے حوالے سے تجاویز بھی دیتے تھے آتف نے بتایا کہ ایک مقابلے میں ان کے گانے سرکی ہے نئے ہوب داد وصول کی اس کے بعد ان کو مسیقی سے لطف ملا اور دوستوں کو دیکھ کر گٹار بجانا بھی سیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے اپنے سینئرز کے ساتھ مل کر جیل بینڈ بنایا اور پہلی بار میکڈونلز میں کام کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ الہمرا انڈیس میوزک کے اواڈ کے موقع پر پہلی مطبع سمینہ پیرزادہ سے ملے اور ان کو اپنی مسیقی کی سیڈی دی تاب ہی سمینہ پیرزادہ نے کہا تھا کہ یہ لڑکا ستار بنے گا آتیف اطلم نے بتایا کہ سمینہ پیرزادہ نے پہلی مطبع ہوای جہاز میں انہیں بتایا کہ ان کی اواد منفرد ہے اپنے بچپن کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ وہ چار بائی ہیں جبکہ ان کی کوئی بہن نہیں اس لئے زندگی میں بہن کی کمی بہت محسوس کی وہ اپنے بائیوں میں اسے سب سے چھوٹے تھے وہ اپنے بڑے دو بائیوں سے زیادہ قریب نہیں تاہم تیسرے سے بہت قریب ہیں آتیف اطلم کے دادا کا ہاندن وزیر آباد میں ہے اور وہ وزیر آباد میں ہی پیدا ہوئے تاہم پھر والد کی نوکنی کی وجہ سے لہور مارڈٹون میں آئے انہوں نے بتایا کہ ان کو بچپن میں ہی روز ایک کھلونہ ملتا اور اب ان کا بیٹا بھی وہی کھلونے ہریتے ہیں جو وہ اپنے بچپن میں لیتے رہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی محبت کا اثر ان پر آج تک ہے پر وہ اسے محبت کا نام نہیں دیں گے انہوں نے بتایا کہ جلد کا نام انہوں نے اپنی پرسندیدہ چیزوں سے رکھا ایک دوست جسے وہ بلو کے نام سے محاطب کرتے تھے دوسرا پانی اور ان کا پرسندیدہ رنگ نیلا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے شکریہ